موسیقی 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 چرچہ شروع کریں اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اتفاق سے دونوں کا جرم دن پچیس دسمبر ہے ظاہر ہے دنیا کے لیے تو بڑا دن ہے ہی اب بھارت کے لیے بھی ہو جائے گا آج یہ گورو کا بھی دن ہے کہ پندیت مدن مون مالویہ جی اور شریعتل بیہاری واجپائی کو سروچ ناغریک سممان ہے بھارت رتر دونوں نتاؤں کو بھارت رتن کا اعلان ہوتے ہی پردیکریاؤں کی ڈھیر لگ گئے بی جبی کے نتاؤں نے فیصلے کو صحیح بتاتے ہوئے سواگت کیا ہے مجھے خوشی ہے کہ اس عباسر پر بھارت سرکار میں انہیں بھارت رتن کے سممان سے الانکرت کرنے کا مرنے کیا ہے آج اس کی گھوشنا کو سن کے ہم سب بھارت سرکار کو دھنیواد دیتے ہیں کہ جو چیز اتنے دن سے کر لیا لینا چاہیے تھا آج انہوں نے یہ دیا ہے بہت اچھی بات بی جبی نتاؤں کی خوشی کے ساتھی اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے بی ایس پی جہاں کانچی رام کا نام اچھال رہی ہے تو ایس پی رام منوہر لوہیا اور تو اور جی ڈیو چودھری چرن سنگھ کا نام لینے پر اتر آئی ہے ویسے سیاست میں یہ نیا چلن نہیں ہے اس سے پہلے بھی جب سچن تندلکر کا نام اچھلا تھا تنیاموں میں بدلات کے ساتھ سب سے پہلے میجر دھیانچن کو سممان دینے کی بات کی گئی پر سارے بیرودھوں کو نظر انداز کر کے سچن کو ہی یہ سممان دیا گیا پر آج جب بات اٹل جی کی ہے تو خوش سب ہیں لیکن اپنے اپنے نام لینا نہیں بھولتے انہوں نے کام کیا اس لیے دیش میں سبھی راجنیتاؤں کا سریڑی میں ان کا خط دوڑا الگ ہے ویسے اٹل جی کو بھارت رتن دینے کی مانگ سالوں سے اٹل جی ہے تین بار دیش کے پردھان منتری رہ چکی اٹل جی اپنے بے باگ شخصیت کے لیے چانے جاتے رہے ان کا ویکتے تو راجنیتک دلوں کے دائرے میں بند کر نہیں رہا اٹل جی ہمیشہ سہی کو سہی اور غلط کو غلط کہنے کے لیے چرچت رہے پھر جاہے وہ اندرہ گاندھی کے پرمانو پریوک پر ان کی سرہانہ کے طور پر ہو یا گودھرا کانڈ کے باد گجرات میں ہوئے دنگے پر موڈی کی اُلہانہ کرنا ہو یہ ہمیشہ سہی کو سہی اور غلط کو غلط کہنے کے لیے چرچت رہے پھر جاہے وہ اندرہ گاندھی کے پرمانو پریوک پر ان کی سرہانہ کے طور پر ہو یا گودھرا کانڈ کے بعد گجرات میں ہوئے دنگے پر موڈی کی اُلہانہ کرنا ہو مہیکاشی ہندو بشاویدیالے کے سنسطھابک مدن موہن مالویے اکیلے مہامناہ سے سمبانت شخص ہیں 1909 اور 1918 میں کانگریس کے ادھاکش بھی رہے لوگ سبھا چناووں کے دوران پی ایم نرندر موڈی کئی بار مالویے کو بھارت ردن دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں پیوری ریپورٹ زی میڈیا تو اس دیش کے اندر راجنیتاؤں سے لے کر کے کھلاڑی اور کھلاڑی سے لے کر فلم جگہ سے جڑے ہوئے لوگ سبھی لوگ بھر رتن سے نوازے گئے اور ہر بار جب بھی گوشت نہ ہوئی کچھ نہ کچھ بیوات اٹھتا رہا وشیس طور پر پچھلے دو دشک میں راجنیتی کا شکار بھی رہے لیکن آج موقع اچھا ہے جو دو لوگ چنے گئے ہیں دیش میں سرو مانے ہیں اور ان کو سمان کی مانگ کافی لمبے سمیے سے اٹھ رہی تھی مہا منا مدر مہن مالویے سکھشا جگت میں بڑا نام آجادی کے سپائی اور اس دیش کو ایک دشا دینے والا نام ان کا مانا جاتا ہے اڈل بیاری باج پہی راجنیتی سے اتر راجنیتی سے اٹھ کر کے بڑے راجنیتی کے مانے جاتے رہے انہیں بھارت تطمیرہ لیکن اس کے ساتھ میں ایک ویواد پھر شروع ہو گیا کہ کیوں یہ اتنا سروچ بھات کا ناغرک سمان ویوادوں میں آتا ہے کیوں راجنیتی کا شکار ہوتا ہے اور کیوں راجنیتی پسند اور ناپسند کے آدھار پر دیا جاتا ہے آج کی بڑی خبر میں ہم اسی مددے پہ چرچہ کریں گے چرچہ کے لیے میرے ساتھ خاص میمان ہیں میں ساتھ ہیں انکار سنگھ لکھاوہ صاحب جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتا ہے اور راجستان سرکار کے اندر پرورتی پرادی کرن کے ادھار دکھش ہیں چند تک ہیں ویچارک ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ ہیں نٹور سنگھ جو جڑنے والے ہیں جو کی پور ویدیش منتری ہیں کانگریس کے ورشت نیتا رہے ہیں اور اٹل جی اور سب لوگوں کے سمکالین ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے میرے ساتھ راجی اور روڑا جی ہیں کانگریس کے ورشت اپاد دکھش ہیں اور چوتھے میمانے جانے مانے پترکار اور راجنیتی کی وچار ایک وسلے شک اون سینی جی تو میں چرچا کی شروعات کروں گا اونکار سنگھ لخاو صاحب کے ساتھ میں لخاو صاحب پارٹی کی ڈیمانڈ تھی اور صبحوی طور پر ایک دیش کی پسند بھی تھی کہ اٹل جی اس دیش کے بھارت رتن بننے چاہیے ٹھیک ہے راجنیتی ہوتی رہی باتیں نکلتے رہی اب آپ کے پاس موقع تھا آپ نے ان کو بھارت رتنے دیا اور موڈی جی نے اپنے نرواجن استلی کے نائک ورہ نسی کے نائک مہن مالوی صاحب کو بھارت رتنے کے لیے نوازا کیا پرتکریہ آپ کی دیکھیں پرزوطم جی واجبائی جی کا سمبان کرنا اور مدب مہن مالوی جی کو بھارت رتنے دینا یہ بھارت کا سمبان ہے یہ بھارتی اتا کا سمبان ہے بھارت کی جیون پردتی کا سمبان ہے بھارت کے سنسلیے جو ہماری سیلی رہی ہے ہماری سنسلیے کاری پردتی رہی ہے سنسلیے پرنالی رہی ہے یہ اس کا سمبان ہے واجبائی جی اس کے پرتک ہیں واجبائی جی نے پانس دسک سے ادھیک اس بھارت کی سنسلیے کے اندر دیش کا پرتنیتو کیا ہے دیشوں میں پرتنیتو کیا ہے پردان منتری کے ناتے کیا ہے پرتبکش کے ناتے کیا ہے اور انہوں نے سربجن جیون میں سوچیتا اور جو بھارتی ملیہ ہے ان ملیوں کو ایک ستت آگے بڑھانے کے ناتے کام کیا ہے اسی پردان مالویہ جی نے بھی تو ایک پرانی پی ڈھی اور پراشین بھارت اور آج کا بھارتیں دونوں کے بیچ میں سامنجشے کرنے کا آج بنار سندو وشویدیالائی کو جا کر کے ہم دیکھیں تو ہم کو لگتا ہے کہ وہاں سب بھارت کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان ملیوں کے لیے انہوں نے اس پس سمائے جب بیٹس سرکار تھی یہاں پر اور جب میکالی کی سکسہ دینے کا کام کیا جا رہا تھا اس سمیں انہوں نے بنار سندو وشویدیالائی کی استعاپنا کی جس لیے یہ بلکل صحیح نرنے ہیں دیری سے دیا گیا میرا یہ کہنا ہے کہ اس پرکار کا سمان لکھان صاحب لگتا ہے کہ دیر ہو گئی لگتا ہے کہ دیر ہو گئی ان کے یوگدان کے لیے ہوتا ہے جس میں ہی لگنا چیز نہیں دیری تو بہت زیادہ ہو گئی اور کئیوں کے لیے